مارکیٹ سٹرکچر شفٹ یا ایم ایس ایس چینج آف کریکٹر انتہائی بیسک وے میں بھی ہو سکتا ہے جس میں ہمیں لیکویڈیٹی سویپ دیکھنے کو مل سکتی ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ہائی ہے پرائیس یہاں پر آتی ہے اس سے اوپر فیک آوٹ بناتی ہے اور پھر نیچے چلی جاتی ہے تو یہاں پر منپولیشن ہوئی ہے جس کے بعد آپ پرائیس نیچے جا رہی ہے لیکن ہم کیسے کنفرم کریں گے کہ پرائیس نیچے جائے گی تو ہماری کنفرمیشن چینج آف کریکٹر کی مدد سے ہوگی اب چینج آف کریکٹر کیا ہے تو یہ لاسٹ لو ہے ذرا اس چارٹ کو ری انالائز کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیس اوپر جا رہی ہے یہ ہمارے پاس ایک لو ہے جس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک اور ہائر لو ہے اور یہ ایک اور ہائر لو تو یہ لو جو یہاں پر ہے جب یہ ٹور جاتی ہے پرائیس اس سے نیچے کلوز ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کی نسبت جبکہ پرائیس ہائر لوز بنا رہی تھی اب لور لوز بنا رہی ہے جو کہ یہاں پر ہے تو جب پرائیس اس لو کو توڑ کر اس کے نیچے کلوز ہونے میں کمیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر چینج آف کریکٹر ہو چکا ہے یا پھر ہمیں مارکیٹ سٹرکچر شفت دیکھنے کو مل چکی ہے تو اب ہمارے پاس کنفرمیشن آ چکی ہے کہ پرائیس اب نیچے جائے گی تو اب چینج آف کریکٹر کے بعد اب سائٹ کی طرف ایک ریٹریسمنٹ آتی ہے اور پھر پرائیس نیچے کی جانب اپنی حرکت جاری رکھتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چینج آف کریکٹر کے بعد مارکیٹ ہائر لوز بناتے بناتے اب لوور لوز بنانا شروع کر چکی ہے اب اگر آپ اس کو لے کر کنفیوز ہیں تو میں نے مارکیٹ سٹرکچر شفت یا چینج آف کریکٹر کے ٹاپک پر مکمل ویڈیو بھی اپلیوڈ کی ہوئی ہے اب ہم مارکیٹ سٹرکچر شفت کو سمجھ چکے ہیں تو بریک آف سٹرکچر کو سمجھتے ہیں بنیادی طور پر بریک آف سٹرکچر ایک کنٹینویشن ہوتی ہے چینج آف کریکٹر میں ہم نے دیکھا کہ جب پرائیس اوپر جا رہی ہوتی ہیں تو وہ مسلسل اوپر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس ایک واضح اپ ٹرینڈ ہوتا ہے اور جب پرائیسز ریورس ہوتی ہیں تو آپ کو چینج آف کریکٹر نظر آ جاتا ہے اس کے برعکس بریک آف سٹرکچر ایک کنٹینویشن ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ ہائی ہے اور پرائیس آسانی کے ساتھ اوپر جاتی ہے اس ہائی کو توڑتی ہے اور بریک آف سٹرکچر دے دیتی ہے پھر نیچے آتی ہے اب یہاں پر ہمارے ذہن میں دوبارہ فیک آؤٹ یا لکویڈیٹی سویپ کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس میں اور لکویڈیٹی سویپ میں فرق ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک واضح اپ ٹرینڈ ہے پرائیس اس ہائی کو توڑتی ہے پھر کافی مومنٹم کے ساتھ اوپر جاتی ہے اچھا حاصل دسٹنس کور کرتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک بریک آؤٹ ہے پرائیس نے رینج تبدیل کر لی ہے تو بریک آف سٹرکچر کے بعد پرائیس اوپر جاتی ہے اور اس ہائی تک پہنچ جاتی ہے یہاں سے یہ نیچے آنا شروع کر دیتی ہے تو پرائیس واپس کہاں پر آتی ہے آپ اس لو سے اس ہائی تک اس رینج کو دیکھ سکتے ہیں تو پرائیس یہاں اس رینج کے اندر کسی آرڈر بلاک یا فیر ویلیو گیپ تک ریٹریس کرتی ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو سمپلی پرائیس یہاں تک آتی ہے اور دوبارہ اوپر چلی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہائی ہے جس کو پرائیس دوبارہ کافی مومنٹم کے ساتھ توڑتی ہے اس سے اوپر نکل جاتی ہے اور دوبارہ اس پوائنٹ سے ریٹریسمنٹ لینا شروع کر دیتی ہے اب یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پرائیس دوبارہ اس ہائی کو توڑے گی اور یہاں سے اوپر نکل جائے گی اور پھر یہ ایک بریک آف سٹکچر کے طور پر لیا جائے گا تو ایک بولش شنیریو میں بریک آف سٹکچر سے مراد پرائیس کا ہائیز کو مومنٹم کے ساتھ بریک کر کے ان سے اوپر نکل جانا ہوتا ہے اسی طرح ایک بیرش شنیریو میں پرائیس لوز کو مومنٹم کے ساتھ بریک کرتی ہے اب فیر ویلیو گیپ جس کو ایم بیلنس بھی کہا جاتا ہے تین کینڈل سٹکس پیٹرن پر مشتمل ہوتا ہے اور لیکویڈیٹی کو سمجھنے کے بعد یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے تو فیر ویلیو گیپ بیسیکلی تین کینڈل سٹکس پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ یہ آپ کے سامنے ہے جب یہ ہائی یا پھر کسی بھی پہلی کینڈل کی ہائی تیسری کینڈل کی لو کے ساتھ آور لیپ نہیں کرتی تو بولش شنیریو میں یہ ایک بولش فیر ویلیو گیپ بن جاتا ہے اب یہ ہمارے پاس فیر ویلیو گیپ ہے اس ہائی سے اس لو تک کی درمیانی زون جو یہاں پر ہے یہ ایک بولش فیر ویلیو گیپ ہے اب ایک بیریش نیریو میں یہ ہمارے پاس فرسٹ کینڈل ہے یہ سیکنڈ کینڈل اور یہ تھرڈ اب یہاں پر فرسٹ کینڈل کی لو تھرڈ کینڈل کی ہائی کو نہیں چھو رہی اس لیے یہ زون جو اس وک اور اس وک کے درمیان ہے ایک بیریش فیر ویلیو گیپ ہے یا پھر ایک بیریش ایم بیلنس ہے اس فیر ویلیو گیپ کو ایک انٹری کے طور پر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ کو بائے کرنے یا پھر سیل کرنے کے لیے ایک فیر ویلیو دے گا مثال کے طور پر ایک بریش سینیریو میں پرائیس اوپر کی طرف کچھ اس طرح بڑھتی ہے اور یہاں پر ایک فیر ویلیو گیپ کریئیٹ کرتی ہے یہاں تک کہ اگر یہ اوپر کی طرف بڑھتی رہتی ہے پھر بھی آخر کار پرائیس نیچے اس فیر ویلیو گیپ میں جائے گی اور آپ کو یہاں سے بائے کرنے کا موقع دے گی کیونکہ یہ بائے کرنے کے لیے ایک بہترین پرائیس یا ویلیو ہے تو پرائیس یہاں پر آئے گی اور آپ کو یہاں پر بائے کرنے کا موقع ملے گا اور پھر پرائیس کے یہاں سے واپس اوپر جانے کے امکانات ہوں گے ہر بار ایسا نہیں ہوگا لیکن زیادہ تار ایسا ہی ہوتا ہے پرائیس فیر ویلیو گیپ میں آتی ہے اور یہاں سے پلٹ جاتی ہے اسی طرح اس بیرش سینیریو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے پرائیس واپس فیر ویلیو گیپ میں آتی ہے اور یہاں سے دوبارہ اپنی مومنٹ کو ڈاؤن سائیڈ پر کنٹینیو کر لیتی ہے اور اصل میں فیر ویلیو گیپ کو مختلف وجہات کی بنا پر استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے لیے ایک الگ ویڈیو میں بناوں گا جس میں صرف فیر ویلیو گیپ کو ہم ڈسکاس کریں گے اور سمجھیں گے کہ جب پرائیس فیر ویلیو گیپ کریئٹ کر دیتی ہے تو کون کون سے سینیریو سے آپ بائی یا سیل پوزیشن انٹر کر سکتے ہیں تو اب ہم فیر ویلیو گیپ کو سمجھ چکے ہیں تو بڑھتے ہیں آرڈر بلاکس کی طرف یہ ٹریڈ میں انٹر ہونے کا ایک اور طریقہ ہے تو ہم جانتے ہیں کہ فیر ویلیو گیپ انٹری کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں بلکل اسی طرح آرڈر بلاکس بھی ہو سکتے ہیں بیسیکلی آرڈر بلاک ایک ایریہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کو ایک بہتر بائی یا سیل انٹری پوزیشن مل سکتی ہے اور ایک آرڈر بلاک فیر ویلیو گیپ کی نسبت آپ کو ایک بہتر پرائیس دے سکتا ہے تو اگر آپ بائی پوزیشن انٹر کرنا چاہتے ہیں تو آرڈر بلاک آپ کو زیادہ لور یا چیپر پرائیس پر انٹری کا موقع فرام کر سکتے ہیں اور یہ بلکل فیر ویلیو گیپ کی طرح ہی کام کرتے ہیں یہ اکثر زیادہ تر مرتبہ فل ہوتے ہیں اور یہ آپ کو بائی یا سیل کرنے کے لیے فیر ویلیو بھی دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ آرڈر بلاک کی سب سے بیسیک ڈیفینیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیس نیچے جا رہی ہے اکثر یہاں پر ایک لیکویڈیٹی سویپ دیکھنے کو ملتی ہے جو ایک کنفرمیشن ہوتی ہے اور پھر پرائیس یہاں سے اوپر چلی جاتی ہے اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بلش موو سے پہلے آخری بیرش کینڈل کہاں پر ہے تو بلش موو یہاں پر ہے اب بیرش کینڈل کہاں پر ہے جہاں سے بلش موو شروع ہوا تو یہ یہاں پر ہے یہ یہاں پر ایک بلش آرڈر بلاک ہو سکتا ہے اس کے برعکس پرائیس یہاں پر اوپر جا رہی تھی یہ ایک بلش موو ہے اور پھر یہاں سے ایک بیرش موو شروع ہوتا ہے اب یہاں پر آخری بلش کینڈل کہاں پر ہے جس کے بعد بیرش موو شروع ہوا ہے تو یہ یہاں پر ہے تو یہ یہاں پر ایک آرڈر بلاک ہو سکتا ہے تو اب اس آرڈر بلاک کے بعد کیا ہوتا ہے اس لو سے اس ہائی تک ہمارے پاس فیر ویلیو گیپ ہے تو یہاں پر پرائیس اس فیر ویلیو گیپ میں آ سکتی ہے اور پھر نیچے جا سکتی ہے یا پھر یہ آرڈر بلاک میں آ کر یہاں سے واپس نیچے جا سکتی ہے لیکن اس کا انحسار پرائس پر ہے کہ وہ کتنا ریٹریس کرتی ہے اور آپ وقت کے ساتھ ساتھ اور ایکسپیرینس کے ساتھ اسے سیکھ پائیں گے ابھی آپ ان دونوں انٹری کی قسموں یعنی آرڈر بلاکس یا فیر ویلیو گیپ میں سے کسی ایک انٹری کو پک کر سکتے ہیں اس میں بھی مختلف قسم کی انٹریز ہیں جیسے کہ بریکر بلاک، میٹیگیشن بلاک، انورس فیر ویلیو گیپ سویرا اس لیے آپ ان کو بھی تلاش کر سکتے ہیں اب پریمیم اور ڈسکاؤنٹ سے کیا مراد ہے کسی بھی ڈیلنگ رینج میں یا پھر کسی بھی رینج میں اس لو سے اس ہائی تک ہمارے پاس یہ ایک ویو ہے یہ ایک رینج ہے اس لو سے اس ہائی تک تو اگر ہم فیپ ٹول کا استعمال کریں اور اس کی سیٹنگز کو 0, 50 اور 100 تک سیٹ کر دیں اور پھر اس کو یہاں سے یہاں تک اپلائے کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 50% لیول ہے یہ 100% اور یہ 0 عام طور پر ہر چیز جو 50% سے نیچے ہے اس کو ڈسکاؤنٹ بولتے ہیں اسی طرح ہر چیز جو 50% سے اوپر ہے اس کو پریمیم کہتے ہیں اب ڈسکاؤنٹ کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائس سستی ہے یعنی چیپر ہے تو جب پرائس چیپر ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اگر آپ کسی بھی سٹور میں جائیں اور وہاں کوئی بھی پروڈکٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ پر مل رہی ہو تو آپ کیا کریں گے آپ اس پروڈکٹ کو بائے کر لیں گے کیونکہ اس کی پرائس اس وقت کم ہے اس لیے آپ فوراں بائے کریں گے اسی طرح پریمیم کی بھی صورتحال ہوتی ہے پریمیم سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز یا کوئی بھی چیز ایکسپنسیو ہے مہنگی ہے اس لیے ہم اسے سیل کر دیں گے اسی طرح ہم نے یہاں پر بھی جو چیز اس ایکلیبریم سے اوپر ہے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے اور جو چیز اس سے نیچے ہوتی ہے اسے بائے کرنا ہوتا ہے یہ آپ ایک فلٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو کسی بھی ڈیلنگ رینج میں آپ یہاں اس پریمیم پرائس پر بائے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کوئی بھی چیز جب مہنگی ہوتی ہے آپ کو نہیں ہریدنی ہوتی اور جب کوئی بھی چیز چیپ ہوتی ہے آپ نے اسے سیل نہیں کرنا ہوتا آپ نے اپوزٹ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح یہ کسی بھی رینج میں ایک فلٹر ہے جس کی ہیلپ سے آپ ہائی پرو بیلٹی ٹریڈز لے سکتے ہیں اب نیکس ٹاپک ہمارے پاس اپٹیمل ٹریڈ انٹری کا ہے